پجلے دس سالوں میں انڈینز نے تو سلیکون ویلی پر پورا قبضہ کر لیا ہے اب آپ زیادہ تر گوگل کے سندر پچھائی مایکروسوفٹ کے ستیا ناڈیلا اڈوبی کے شانتنو نارائن آئی بی ایم کے ارویند کرشنا سٹاربکس کے لکشمن نر سمحن اور فیڈیکس کے رات سبرمنیم کو تو جانتے ہی ہوں گے مگر یہ سب تو صرف سب سے زیادہ پاپلر سی ای ای اوز تھے ان فیکٹ دوہزار بائیس کے ڈیٹا کے حساب سے فورچون فائیو ہنڈرڈ کمپنیز کے ساٹھ سے بھی زیادہ سی ای ای اوز یعنی کہ بارہ پرتشت سے بھی زیادہ سی ای ای اوز انڈین تھے اور تب سے لکر اب تک تو یہ نمبر آئی تنگ بڑھ ہی گیا ہوگا پرسپیکٹیو کے لئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن انڈینز یو ایس کے پاپلیشن کا صرف ون پرسنٹ حصہ ہیں اب آبویسلی سارے انڈین فورچون فائیو ہنڈرڈ سی ای اوز امریکن انڈینز تو نہیں ہیں لیکن اس میں سے زیادہ تر امریکن انڈینز ہی ہیں اس کا مطلب بلے ہی ان کی ریپریزنٹیشن پاپلیشن میں صرف ون پرسنٹ ہے لیکن فورچون فائیو ہنڈرڈ میں تو ٹین پرسنٹ سے بھی کئی زیادہ ہے جو کہ ہوتی ہے دز گناہ زیادہ ریپریزنٹیشن اور ہاں کہانی صرف سی ای او کے پوزیشن تک ہی نہیں رکھتی ہے کافی ساری ایگزیکیٹیو ٹیمز بھی امریکن انڈینز سے بھری ہوئی ہے فور اگزامپل آپ گوگل کو ہی لے لو گوگل کلاوڈ کے سی ای او ہیں تھومس کورین یوٹیوب کے سی ای او ہیں نیل موہن گوگل سرچ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پرباکر راگوان اور ایڈیوکیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے بین گومز اور اگر آپ سیڈی کے نیچے جا کر ڈائریکٹرز، پرنسپل انجینئرز اور سینئر مینیجرز کو بھی دیکھو تو پھر سیم ہی کہانی ہے تو پھر آبویسلی ایک ایوریج امریکن انڈین ہاؤسولڈ کی انکم ہے سال کے ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر جس کا مطلب ہوتا ہے سال کے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی وجہ سے انڈینز اور اوورال ساری ایشین کمیونیٹی یو ایسے کے اندر ایک موڈل مائنورٹی بن چکی ہے مگر کیا اتنے سارے انڈین سیئی اوز کا ہونا ایکچلی میں ایک اچھی چیز ہے اب اس سے پہلے آپ ٹرگر ہو کے مجھے کومنٹس میں روست کرنے لگو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوال کا ان سیئی اوز کے ریس سے لینا دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بیکگراؤنڈ سے لینا دینا ہے نو میں سے دس بار یہ ایکچلی میں جو انڈین سیئی اوز ہوتے ہیں وہ لوگ انٹریپنورز فاؤنڈرز یا پھر ویجنریز نہیں ہوتے ہیں اس کے بجائے وہ لوگ بہت بڑیا انجینئرز اور پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی یہ خوبیاں ڈیفنیٹلی بہت فائدیمن ثابت ہوئی ہے اگر ہم لوگ کورپوریٹ لائڈر چڑھنے کی اور پیسے کمانے کی بات کرے تو لیکن اگر آپ پورے سیچویشن کو دیکھو تو پھر آپ یہ آرگیو کر سکتے ہو کہ یہ لوگ بیسیکلی مارڈن ایم بی ای بزنسمن ہیں سب سے بڑا آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ ہے لیکن آف انویشن سندر پچھائی جیسے لوگوں نے دیفنیٹلی پہلے کافی سارے گراؤنڈ بریکنگ پروجیکس پر کام کیا ہے جیسے کی کروم لیکن اگر ان کے سی ای او کے تینیور کی بات کرے تو پھر اتنا کچھ بات کرنے کے لیے بچتا نہیں ہے سندر کے ٹیک آور کے بات جو ہم نے گوگل سے سب سے بڑا لانچ دیکھا ہے وہ ہے گوگل پکسل کا لانچ ابھی آپ بلکل یہ چیز آرگیوم کر سکتے ہو کہ پکسل ایک بہت بڑی آفون ہے اور آپ صحیح بھی ہو وہ بڑی آفون ہے لیکن وہ گلوبل سمارٹ فون مارکٹ کا ون پسنٹ بھی کنٹرول نہیں کرتا ہے اور ایکچلی میں یہی چیز میٹر کرتی ہے ابھی ریسنٹلی سندر پچھائی نے دو اے آئے پلیٹ فارمز کے لانچ کو اوور سی کیا ہے جو کہ ہے بارڈ اور جیمنائے مگر دونوں ہی لانچز فیل ہو گئے اور دونوں ہی لانچز کے ٹائم پر گوگل کا مارکٹ کیپ ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز سے کم ہو گیا یعنی کہ دونوں ہی ٹائم آٹھ لاکھ کروڑ روپیوں سے کم ہو گیا مگر ان گنے چنے لانچز کے علاوہ ہم نے گوگل سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے ان فیکٹ گوگل کافی ہیویلی ان ایسپیریشنل پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ رہا ہے جن کی وجہ سے گوگل اوریجنلی جانا جاتا تھا پروجیکٹس جیسے کی گوگل سیلف ڈرائیونگ کار گوگل گلاس اور گوگل فائبر اور اگر ہم مائکروسوفٹ کی بات کریں تو ان کی کہانی تو اور بھی زیادہ سیملر ہے ستیا نادلہ تو انویٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں یہ تو جیسے ان کا فنڈا ہی بن چکا ہے ایگو میں آ کر ہر انڈسٹری میں کمپیٹ کر کے جیتنے کی کوشش کرنے کے بجے ستیا پریفر کرتے ہیں کہ وہ کمپنیز کے ساتھ یا تو پارٹنر کریں یا پھر جو کمپنیز ان کے سب سے سکسسفل ہونے والی ہیں انہیں وہ خرید لیں اور یہ پورے پروسس میں انہوں نے مائکروسوفٹ میں ایک آنسٹ اور ٹرانسپرنٹ کلچر کو بڑھاوا دیا ہے یہ چیز آپ خود ہی دیکھ لو کہ کیسے فل سپنسر جو کہ مائکروسوفٹ گیمنگ کے سی ایو ہیں وہ اوپنلی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ایکس باکس ون ایک بڑا فیلیر تھا اب بلہی ایگزیکیٹیو سے اس لیول کی آنسٹی اور ٹرانسپرنسی کو دیکھنا کافی بڑیا ہے لگن یہ تھوڑی بہت چنتا والی بھی بات ہے اتیاس میں ہمیں سب سے سفل کہانیاں ہمیں ان کمپنیز اور برینڈ سے دیکھنے کو ملی ہے جن کے اوپر سے لوگوں کا بھروسہ پوری طرح سے اٹھ چکا تھا جیسے کہ T-Mobile, ڈومینوس اور ایپل لگن اگر خود سے کمپنی کے ایگزیکیٹیوز میں بھی یہ وشواس نہیں ہے کہ ایک ٹرن آراؤنڈ پوسیبل ہے اور اس کے بجے وہ بس ایک بڑی سی آلرڈی سکسیسفل کمپنی کو خریدنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پیرنٹ کمپنی کے فیوچر کے بارے میں کیا درشاتا ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہوگے کہ گوگل اور مایکروسافٹ آلرڈی کافی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ابھی بڑے رسکس نہیں لے سکتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چیزیں ایکچلی میں اس کے ایک دم اوپوزٹ ہیں ان کے پاس بھاری پروفٹ مارجنز ہیں اور بہت زیادہ کیش ریزرز بھی ہیں اب آخر وہ لوگ دعاو کھیلنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں تو پھر کون ہیں مارک زکر بگ کو یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے اور اسی لیے وہ فیس بک کے ساتھ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکے انسٹگرام اور واتس ایپ کو خریدنے کے بعد اور ایسنشلی سوشل میڈیا کے گیم کو جیتنے کے بعد انہوں نے دوسرے انڈسٹریز میں ایکسپانڈ کرنے کی کوشش زاری رکھی فر ایکزامپل کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ مارک زکر بگ نے فیس بک کو سپیس انڈسٹری میں ایکسپانڈ کرنے کی کوشش کی تھی ان فیکٹ سپیس ایکس نے گلتی سے ان کا ایک سیٹلائیڈ اڑا دیا تھا اور ایلون اور مارک کے بیچ میں لڑائی تب ہی سے شروع ہوئی تھی اور افکاوس میں شور ہوں کہ آپ مارک زکر بگ کے میٹاورس کے اوپر کے 100 بلین ڈالرز کے بیٹ کو جانتے ہی ہوں گے لیکن وہ صرف وہاں تک بھی نہیں رکے وہ ہر سال اے آئے پر بھی 10s of billions of ڈالرز کو بیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ سمجھ کے لیے ٹویٹر کو بھی ہرانے کی کوشش کی تھی اب ان میں سے کونسا بھی ایفرٹ فائدے مند نہیں رہا ہے اٹلیسٹ ابھی تک تو نہیں مگر چیزیں ایسے ہی کام کرتی ہے آپ کو کافی درجن بار ٹرائے کرنا پڑتا ہے تب جا کے ایک آئیڈیا سکسیسفل ہوتا ہے اور مارک بیٹ لینے سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ایک MBA بزنس مین کی طرف بلکل بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ویجنری فاؤنڈر ہے اور اگر آپ میری باتوں سے ابھی بھی کنونس نہیں ہو تو پھر آپ یہ سوچ کر دیکھو ان میں سے زیادہ تر MBA ٹائپ کے CEO's کو تو اپنے خود کے کمپنی کے فیوچر پر بھی بیٹ لگانا نہیں پسند ہے ان فیکٹ وہ تو اپنے زیادہ تر سٹاک کمپنسیشن کو انلوک ہونے کے ترنت بعد بیج دیتے ہیں اور اس چیز کا تو ٹیم کک سے بہتر کوئی اگزامپل ہو ہی نہیں سکتا جب ٹیم کک دوزار گیارہ میں CEO بنے تھے تب انہیں ایک بہت بڑا سٹاک گرانٹ بلا تھا جو کہ ایونچولی دس سال کے بعد دوزار اکیس میں انلوک ہونے کے بعد ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالرز میں تبدیل ہو گیا اور کیا آپ گیس کرنا چاہتے ہو کہ اس میں سے انہوں نے کتنے شیئرز کو بیچا ہو سکتا ہے پچاس ملین یا پھر سو ملین ڈالرز نہیں ٹیم نے شیئرز انلوک ہونے کے صرف تین دن کے بعد ہی پورے ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالرز کے شیئرز کو بیچ دیا وہ تو جسے کافی سمیسے فائنلی اس دن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اب آپ پوچھو گے ایسا کیوں؟ well کیونکہ یہ لوگ اپنے رول کو ایک جاب کی طرح ہی دیکھتے ہیں ان کا جاب ہے کمپنی کو چلانا اور شیئر پرائس کو بڑھانا اور جیسے ہی ان کا کمپنسیشن انلوک ہوتا ہے تو پھر وہ پوری طرح سے شیئرز کو بیچ دیتے ہیں سی او ہونا ان کے لیے زیادہ تر ایک ٹرانزیکشنل چیز ہوتی ہے اور نہ کہ ان کے لائف کا مشن یا پھر ایسا کچھ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اتنی بھی غلط نہیں ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جو ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہو ان میں سے 91.7% لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے تو اسی لیے بس دو سیکنڈ دے کر آپ سبسکرائب کا وٹن اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے جیسے کہ ہم آپ کے لیے ایسی اور بھی ویڈیوز بنا سکیں تو چلیے ویڈیو پر واپس آتے ہیں اب بلے ہی انڈیوز ویڈیوز نہ ہو مگر وہ یوزولی کافی مضبوط بزنسمن ہوتے ہیں وہ یوزولی ریگولر ایم بی ای بزنسمن سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بس صرف ایم بی ای بزنسمن نہیں بلکہ انجینئرنگ ایم بی ای بزنسمن ہوتے ہیں دوسرے شبدوں میں بولیں تو ان کے پاس تیکنیکل سکلز بھی ہوتی ہیں اور ایڈمنیسٹریٹیو سکلز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بگ ٹیک کمپنیز کے ہائرارکیز میں کافی اچھا کرتے ہیں اور ریزلٹس اس چیز کو پروو بھی کر کے دکھاتی ہے اب بلے ہی سندر کی لیڈرشپ میں گوگل نے کوئی سکسیسفل پروڈیکٹ لانچ نہیں کیا ہو مگر ان کا ریوینیو چار گناہ ہو گیا ان کا پروفٹ پانچ گناہ ہو گیا اور ان کے سٹاک کا پرائز بھی چار گناہ ہو گیا اور ستیا کے ساتھ بھی یہ سیم ہی چیز ہے انہوں نے بلے ہی ونڈوز فون اور ایکس باکس کے معاملے میں ہار مان لی ہو لیکن مائکروسافٹ نے اپنے ریوینیو کو تین گناہ بڑھا دیا اپنے پروفٹ کو تین گناہ بڑھا دیا اور اپنے سٹاک کے پرائز کو گیارہ گناہ بڑھا دیا ان فیکٹ مائکروسافٹ تو ابھی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اینیویز اتنی بڑیہ فنڈامنٹل گروت کے علاوہ شیئر ہولڈرز کو بھی انڈین سی ایوز جنرلی بہت پسند آتے ہیں ابھی ریسنٹلی وہ لوگ اے آئے فیلیر کے بات سندر پچھے اسے تھوڑا بہت گصہ ہیں لیکن اگر ہم ہسٹاریکل ہی دیکھیں تو انویسٹرز کو انڈین سی ایوز کافی پسند آتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کافی انکانٹروورشل ہیں ستیا نادلہ کبھی بھی جو روگن کے پوڈکاسٹ پر جا کر فوکنے نہیں لگیں گے اور سندر کبھی بھی اپنے کمپنی کے ایکشنز کے لیے گورنمنٹ کے سامنے جا کر مافی نہیں مانگیں گے جیسے مارک زکر بگ نے کیا تھا ان فیکٹ سندر کو کافی بار مارک زکر بگ کی طرح ہی questions پوچھے گئے ہیں لیکن بنا frustrate ہوئے اور گصہ ہوئے وہ ہر بار آپ کو ایک نیتا کی طرح جواب دیں گے وہ گوگلا کی طرح ہr 종 رіч وہ گوگلا تبدیل کر پوچھے گوگلا میں گوگل رہا ٹھول مướcشن 完成 kör تو وہ گوگلا کی تعلق گوگلا کی محبا بگ چیز گوگلا میں گوگلا بیカتاب گوگلا میں گوگلا میں کیوں جاگت انہی نو اiments کیس купل 천ور tässä سال یعنت ز کے سال gitu گوگلا یہ لوگ کانٹروورسیز کو صرف پبلکلی ہی نہیں کم کرتے ہیں بلکہ کمپنی کے اندر بھی کم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف پبلک کو ہی میٹاورس کا آئیڈیا بیکار لگتا ہے بلکہ فیس بک کے انویسٹرز کو بھی یہ آئیڈیا مزاک لگتا ہے انفیکٹ وہ تو کافی سالوں سے مارک زکر بگ کو بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ آئیڈیا کو ڈراؤپ کر لے مگر کیونکہ مارک زکر بگ کے پاس فیس بک کے ووٹنگ پاور کا 50% سے بھی زیادہ ہے تو اسی لئے انویسٹرز کیا سوچتے ہیں اس سے انہیں بلکل بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ بس وہی چیز کرتے جاتے ہیں جو انہیں صحیح لگتی ہے اور ادھر ہی آپ اسے سندر پچھائی اور ستیا نادلہ کے ساتھ کمپیر کرو انویسٹرز کو ماس لے آف کرنا ہے نو پرابلم انویسٹرز کو اے آئے ایکسپوزر چاہیے نو پرابلم انویسٹرز کو ایسپیریشنل پروجیکس گھٹانے ہیں نو پرابلم اب ہاں ایسا نہیں ہے کہ زکر بگ ایسی سیملر چیزیں نہیں کرتے ہیں فور اگزامپل انہوں نے بھی ماس لے آف کیے ہیں مگر اس لیے نہیں کیونکہ انویسٹرز نے انہیں یہ کرنے کو کہا بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ یہ چیز بزنس کے لیے صحیح ہے سٹرانگ فائنانشل ریزلٹز دینے کے اور انکانٹروورشل ہونے کے علاوہ زیادہ کر کے تو انڈین لیڈرز اور ان ونیلا سیئیوز کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جنرلی ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں کیونکہ کائنڈ آف انہیں ایسا زبردستی ہی بننا ہوتا ہے وہ پاور میں تبیر رہ سکتے ہیں جب ہی بورڈ میمبرز اور ایمپلائیز انہیں پسند کریں لیکن ادھری دوسری طرف جو فاؤنڈر سیئیوز ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈریکٹ ہوتے ہیں اور انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں یا پھر نہیں اب یوزیلی ایسی سوچ کی وجہ سے ہی وہ وہاں پر پہنچ پاتے ہیں جہاں پر وہ ہیں لیکن جیسے جیسے ایک کمپنی میچور ہوتی ہے تو کافی بار ٹیم مائنسیٹ ایک لیڈرشپ کا بیٹر سٹائل مانا جاتا ہے تو پھر کیا اتنے سارے انڈین سیئیوز بزنسز کے لیے ایکچلی میں ایک اچھی چیز ہے ویل اس کا جواب ہے نہیں اسی لیے نہیں کیونکہ وہ لوگ انڈین ہیں بلکہ اسی لیے کیونکہ وہ ایم بی اے بزنسمن ہیں جو کہ ہسٹاریکلی بزنسز کے لیے صحیح نہیں ہوتے ہیں اب بھلے ہی یہ لوگ پیسے کمانے میں شیئر پرائس کو بڑھانے میں اور شیئر ہولڈرز کو خوش رکھنے میں کافی بڑیا ہوتے ہیں لیکن کافی بار یہ اتنی ساری گروت اور میکسیمم ایفیشینسی کے لیے کمپنی کے سول کو سیکریفائس کر لیتے ہیں ہم نے یہ سیم ہی چیز بہت ساری کمپنیز کے ساتھ پہلے بھی دیکھی ہے جیسے کہ نوکیا، یاہو، کوڈیک، بلوک بسٹر، انٹل، جی ای اور زیروکس ان فیکٹ کافی ساری کمپنیز نے تو پہلے بھی یہ چیز خود سے ایکسپیرینس کی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے طریقوں کو نہیں بدلتے ہیں فر ایکزامپل سٹیو بامر کی لیڈرشپ کے اندر مائکروسافٹ سٹیو جوبز کے بینا ایپل مائیکل ڈیل کے بینا ڈیل باب آئیگر کے بینا ڈیزنی اور ہاورٹ شلز کے بینا سٹار بکس لیکن پتا نہیں کیسے تو ہم یہ سیم ہی پرستطی میں ہر بار واپس آ جاتے ہیں اور آنیسلی اس چیز میں ان میں سے کوئی بھی انڈین سی ایوز کی گلتی نہیں ہے وہ بس جیسے بھی اس گیم کو بنایا گیا ہے ویسا کھیل رہے ہیں اور کچھ بھی کر کے اپنے جوبز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ لوگ انویسٹرز کی مانگے نہیں پوری کریں گے تو پھر وہ سمپلی ریپلیس ہو جائیں گے اس انسان سے جو کہ انویسٹرز کی مانگے پوری کرے آپ کو کیا لگتا ہے آخر یہ لوگ سی ایوز بنے ہی کیسے ویل جس سوال کی وجہ سے ستیا کو ان کی یہ جوب ملی وہ یہ تھا جب بورڈ نے ان سے پوچھا کیا تم سی ایو بننا چاہتے ہو اور ستیا نے بورڈ کو جواب دیا کہ اگر آپ کو چاہیے کی میں سی ایو بنوں تب ہی بننا چاہتا ہوں اب میڈیا نے تو اسے ایسے ڈسکرائب کیا کہ ستیا یہاں پر بہت ہمبل بن رہے تھے اور ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس فیصلے کا ایک حصہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ستیا کو ایکزیکلی بتا تھا کہ یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں صرف آٹھ شبدوں کے استعمال کے ساتھ ہی انہوں نے بورڈ کو یہ بتا دیا کہ وہ کس طرح کے سی ایو رہنے والے ہیں اور سندر کے ساتھ بھی یہ سیم ہی چیز ہے اب آپ خودی دیکھ لوگی کیسے کرس ساکا جو کہ سندر کے کولیگ تھے انہوں نے پرفیکٹلی پریڈک کر دیا تھا کہ سندر سی ایو بننے والے ہیں اور زیادہ ایمپورٹنٹلی آپ ان کا اس کے پیچھے کا ریزن سنو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی ریزنگ یہ نہیں تھی کہ سندر بہت انٹیلیجنٹ ہے یا پھر وہ ایک بہت بڑیا انجینئر ہے یا پھر وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے بلکہ ان کی ریزنگ یہ تھی کہ وہ کورپورٹ پولٹکس کے ماسٹر ہیں اور اصلیت تو یہ ہے کہ اگر سندر یا پھر ستیا نہیں ہوتے تو پھر ان پوزیشنز پر ان کی طرح ہی کوئی اور ہوتا اب جیسے کہ آپ خودی دیکھ لو کہ بوئنگ میں کیا ہو رہا ہے وہ کمپنی کافی دشکوں سے ایم بی اے لیڈرشپ کے اندر برباد ہو رہی ہے اور وہ الیجیڈلی ہزاروں پیسنجرز کے موت کے لیے بھی ذمہ دار ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کے لیٹس سی ای او ڈیو کیلہون کے چھوڑنے کے بعد وہ لوگ کسی ویجنری انسان یا پھر کسی انجینئر کو کمپنی کو لیڈ کرنے کے لیے نہیں لا رہے ہیں اس کے بجے ان کی نئی سی ای او بننے والی ہے سٹیفنی پوپ جو کہ ہمیشہ سے فینانشل اور انویسٹر ریلیشنز ایکسپرٹ رہ چکے ہیں تو کیا یہ ایم بی اے ٹائپ کے ونیلا سی ای او سہی ہیں ویل ان کی ہسٹری کو جج کرتے ہوئے تو زیادہ تر نہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کمپنیز کو اس کے علاوہ کچھ چاہیے ہوگا کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کے فیوریٹ انڈین سی ای او کون ہے اور ہاں اس ویڈیو میں رکھتے ہیں دو سو لائکس کا تو جل سے جل وہ لائک کا بٹن دبا دو اور لوجیکل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولنا تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں